اسم اللہ رحمت 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 الل is said to be even if x is equal to minus x then f of minus x is equal to f of x even function کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو میرے ویڈو ہوگی آپ کا جو x ہوگا اس x کی جگہ ہم minus x put کریں گے تو اگر x کی جگہ ہم minus x put کر دے اور اس function میں کوئی changing نہ ہو جائے تو پھر اس کو کہا جائے گا even function اور اگر اس function میں changing آ جائے اس کے sign کی وجہ سے اگر وہ plus ہے اور minus ہو جائے یا اگر وہ minus ہے تو plus ہو جائے تو پھر اس کو کہا جائے گا اور function کہا جائے گا میں example لینا چاہتا ہوں مطلب اگر میں even function کی example لوں گا پھر odd function کی مطلب آپ کو function given ہوگا any function ہو سکتا ہے trigonometric function ہو سکتا ہے exponential function ہو سکتا ہے logarithmic ہو سکتا ہے جب لیکھ functions ہو سکتا ہے کوئی بھی function ہو مطلب f of x is equal to x square plus 1 کیون ہے اب میں یہ چھک کلمت یہ even ہے یا r ہے تو میں x کی جگہ minus x put کروں گا تو minus x whole square plus 1 تو minus x whole square سے واپس x square plus 1 آ جائے گا تو مطلب جو function ہے f of minus x x square plus 1 واپس f of x oranjal function کی equal ہے تو اس کو کہا جائے گا کہ یہ even function ہے x square plus 1 is even function اگر میں اس کے ساتھ یہ plus 1 بھی نہ لیکھتا تو پھر بھی یہ even function ہم براتا ہے اسی طرح اگر میجک دوں f of x is equal to x mod یہ بات ہمیجہ یاد رکھنا پڑے گا کہ modulus function بھی even ہوتا ہے تو x کی جگہ اگر میں minus x لگتا دوں تو یہ minus x mod ہو جائے گا پھر میں اس کو اس طرح لیکھ سکتا ہوں f of minus x is equal to minus 1 cross x تو یہ ہو جائے گا f of minus 1 mod cross x mod تو minus 1 mod plus 1 کی اقل ہے تو f of minus x ہے جائے گا x mod f of minus x is equal to f of x یہ ہو جائے گا یہ بھی even function یہ بھی اگر میں کوئی بھی modulus function ہمیشہ even function ہی ہوگا اسی طرح اگر میں اگزامپل دوں گا third example میں نے اچھا ہوں f of x is equal to x power 4 plus x square تو یہ بھی even function ہوگا کیونکہ اگر میں x کی جگہ minus x لگا دوں minus x power 4 into minus x square تو یہ بھی واپس x power 4 plus x square ہے مطبع اس کے سامنے چینج نہیں ہوتی تو this is called even function اور بھی وہ جیتے اگزامپل ہیں آپ لوگ اپنے ساتھ نوٹ کر سکتے ہیں f of x is equal to cos x ٹرائگنومیٹری میں یہ رکھنا پڑے گا کہ cos جو ہے یہ even function ہے اس طرح سیکن x بھی even function ہے یہ ٹرائگنومیٹری میں یہ بھی even ہے اس طرح آپ لوگ کے example لے سکتے ہیں صرف اگر x square لوگ تو یہ بھی even function ہے میں میں نے آپ لوگ کو modulus کا example لیا x mod یہ بھی even function ہے اس طرح f of x is equal to x power 4 یہ بھی even function ہے اس طرح f of x is equal to e bar x square یہ بھی even function ہے اس طرح آپ لوگ different example لے سکتے ہیں ٹریک ہے even functions کے اب میں discuss کروں گا odd function odd function میں یہ کہ اس کے side میں chain لگا جائے گا وہ plus ہے تو minus ہو جائے گا اگر minus ہے تو plus ہو جائے گا یہاں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں odd function f of x given ہے suppose x x کیون ہے تو اس x کی جگہ ہم minus x لگا دیں گے تو یہ ہوا minus x ٹھیک ہے یہ جو x ہے یہ کس کی equal ہے یہ جو x ہے یہ f of x کی equal ہے تو مطلب f of minus x is equal to minus f of x تو یہ x odd function ہے مطلب f of x is equal to اگر x آ جائے تو اس کو کہا جائے گا odd function اسی طرح اگر میں دوسرا example do for example f of x is equal to x q کا above x is equal to x q تو اگر میں x کی جگہ minus x لگا دوں تو یہ ہو جائے گا minus x whole q یہاں power 3 ہے تو even odd function ہے اور power ہے تو odd power سے minus x q ہو جائے گا تو یہ بھی x کیون کی ویلک f of x ہے تو minus f of x ہوا تو اس کو بھی کہا جائے گا اور فانکشن مطلب x کیون بھی اور فانکشن ہے پھر یہ فوریر سیریز میں use ہوگا x given ہوگا x square given ہوگا فانکشن کے ساتھ تو آپ کو پھر یہ ڈیزائٹ کرنا پڑے گا کہ یہ even function ہے یا odd function ہے اسی طرح اگر ہم میں ان دونوں کو combine کروں x q plus x x q plus x اگر اس کو میں combine تو یہ بھی اور فانکشن بناتا ہے minus x whole q into minus x تو اس سے جائے گا minus x q minus x تو یہ ہو جائے گا x q plus x تو یہ ہو جائے گا f of x minus x تو مطلب اگر ایک function odd ہے دوسرا function odd ہے تو اس کا addition بھی odd ہوگا اگر ایک function even ہے دوسرا بھی even ہے تو اس کا addition بھی even ہوگا تو یہ odd function تھا اور یہ بھی odd function تھا اگر میں اس کو جمع کروں گا تو یہ ہی odd function ہی بن جائے گا ٹیک ہے اچھا اگر میں ایک function اس طرح لکھوں f of x is equal to x plus 1 ڈی کو کیا لکھوں x plus 1 اور x کی جگہ میں minus x لگا دوں تو یہ ہو جائے گا minus x plus 1 کیونکہ اس x کی جگہ ہم minus x لگا دیں گے یہ plus 1 تو اپنی جگہ پہ جائے گا تو اس میں کوئی چیننگ تو نہیں ہوگی نا تو اب یہاں پہ اپنے لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ اس میں چیننگ ہو گئی مطلب ایکٹروں میں چیننگ ہو چکی ہے plus 1 میں چیننگ نہیں ہوئی ہے تو اس کو آپ لوگ even function کہے سکتے ہیں اور اس کو آپ لوگ odd function کہے سکتے ہیں اس کو کہا جائے گا neither function اس کو کیا کہا جائے گا neither function کہا جائے گا مطلب even r function کیلئے یہ ضروری ہے کہ یہ function complete chain ہو جائے گا اس کا ہسائنگ چیننگ ہوگا اور r میں یہ ہے کہ اس کا ہسائنگ بلکل چیننگ نہیں ہوگا اگر وہ plus ہے تو plus میں آ جائے گا اگر minus ہے تو minus میں جائے گا اس طرح minus x plus 1 میں اگر چیننگ کرنی ہے تو ایک طرح چیننگ ہو چکا ہے دوسرا نہیں چیننگ ہو چکا ہے تو اس کو کہا جائے گا neither function نیدر فنکشن میں اگر ایک طرح چیننگ بھی نیدر فنکشن کی یہ بھی نیدر فنکشن ہے f of x is equal to x square plus x یہ بھی نیدر فنکشن ہے کیونکہ آپ x کی جگہ minus x لگتے ہیں تو یہ square plus minus x تو یہ x square minus x کیونکہ یہاں ایک طرح چیننگ نہیں ہوئی ہے اور ہاں چیننگ کو چکی ہے تو اس کو کہا جائے گا نیدر فنکشن اس طرح آپ لوگ r فنکشن میں یہ بھی یاد رکھ سکتے ہیں کہ سائن x r فنکشن ہے cosecant x بھی r فنکشن ہے tangent x بھی r فنکشن ہے اور cosecant x بھی r فنکشن ہے مطلب صرف cosecant x بھی r فنکشن ہے مطلب صرف cosecant x بھی r فنکشن ہے مطلب صرف cosecant x بھی r فنکشن ہے صرف cosecant x بھی r even فنکشن ہے باقی جتنے بھی trigonometric ratio ہے sin x, cosecant x, tangent x اور cosecant x یہ r فنکشن ہے یہ بھی آپ لوگو کو یاد رکھنا پڑے گا thanks for watching this video اس کے بعد ہم four year سیریز کریں گے four year transformations کریں گے سیریز